اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج قاضی صاحب کے ساتھ جو کچھ سپریم کورٹ میں ہو گیا ہے اس کے بعد قاضی صاحب غصے سے لال ہیں یعنی اس طرح کسی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ تو آج تک نہیں ہوا ہوگا کہ پورے کا پورا سپریم کورٹ کا بینچ بیٹھا ہوا ہو لہور ہائی کورٹ نے جو آٹھ ججز کی تائناتی کے حوالے سے فیصلہ کیا تھا اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل لگی ہوئی ہو اور پی ٹی آئی کے وکیل نیاز اللہ نیازی آئیں اور وہ کہیں کہ یہ جو چیف جسٹس بیٹھا ہوا ہے یہ جو قاضی فائزی سا بیٹھا ہوا ہے اس پر ہمیں اتراز ہے یہ اٹھ کر بینچ سے نکل جائے ہمیں اس پر اتراز ہے یہ عمران خان اور ہمارے حوالے سے مقدمات نہ سنیں ہمیں ان پر اعتبار نہیں ہے یہ الیکشن کمیشن کا ٹاؤٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے لہذا یہ انصاف نہیں دے سکتا ان سے انصاف کی توقع نہیں ہے آپ سوچیں ایک ملک کا چیف جسٹس جیسا بھی ہو آپ اس کے موپے باقی جونئر ججز کے سامنے یہ کہہ دیں اتراز اٹھا دیں تو ان کے پلے کیا رہ جانا ہے یعنی قاضی صاحب کے پلے جب کچھ نہیں رہ گیا تو قاضی صاحب تپ گئے قاضی صاحب نے کہا بہت ہو گیا آپ معاملہ پاکستان بار کونسل کو بھیجیں گے پہلے روز اتراز اٹھانے والے کو فریق بنتے وقت کسی پر اتراز نہیں تھا بہت عدالتیں سکینڈلائز ہو گئیں ہم ایسے روئیے پر کاروائی کا کہیں گے پہلے روز دو رکنی بینچ میں میں شامل تھا تب اتراز نہیں کیا گیا اتراز تھا تو پہلے ہی دن اٹھانا چاہیے تھا آج اگر زبانی بینچ پر اتراز کر دیا گیا بینچ پر اتراز اٹھا کر ہیڈ لائنز یہ بنوانا چاہتے ہیں تو قاضی صاحب نے کہا کہ اگر اتراز تھا تو آج تو دوسری سماعت ہے پہلے تو جو دو رکنی بینچ نے سماعت کی تھی آپ نے اس میں اتراز کیوں نہیں اٹھایا اور پھر نیاز اللہ نیازی نے کہا کہ صرف مجھے نہیں وہ جو اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے عمران خان اس کو بھی آپ پر اتراز ہے خان صاحب کا نام سنتے ہی قاضی صاحب مزید تب گئے قاضی صاحب نے کہا اس کو کیسے اتراز ہے اس کو تو ہم نے اجازت دی ہے کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے نیب کیس کے اندر پیش ہو اور ہم اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں ویڈیو لنک پر اور اگر اسے اتراز ہوتا تو وہ ہمیں ڈائریکٹ کہہ دیتا کہ مجھے آپ سے انصاف نہیں چاہیے آپ انصاف نہیں دے سکتے آپ بیچ سے اٹھ جائیں آپ کو ہم نشانے عبرت بنائیں گے ہم بار کانسل سے بات کریں گے کہ یہ کون ہوتے ہیں ججز پر اتراز کرنے والے عدالتوں کو سکینڈلائز کرنے والے ایک خبریں بنانے کے لیے یہ آ جاتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کاجی صاحب کو برا لگا واقعی برا لگا ہوگا پورے ملک کے میڈیا ریپورٹر بیٹھے ہوئے تھے آپ کا ایک اہم ترین کیس سنا جا رہا ہے پانچ رکنی بینچ بیٹھا ہے جونئر ججز بیٹھے ہیں جس سے جمال خان مندو خیل بیٹھے ہیں اکیل عباسی ہیں برا تو لگے گا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے دیکھیں عدد کیس کا فیصلہ محفوظ ہو جاتا ہے جج شارخ ارجمن کی عدالت میں عدد کیس کا فیصلہ محفوظ کیا جاتا ہے 29 مئی کو وہ فیصلہ محفوظ جو تھا وہ سنانا ہوتا ہے اور اس کے بعد جج پر اتراز ہو جاتا ہے یعنی دورانے سماعت تو چھوڑیں فیصلہ محفوظ ہے اور فیصلہ سناتے وقت اتراز کیا جاتا ہے تو جج اٹھ کے اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسس کو خط لکھ دیتا ہے اور اس کے بعد افضل مجوکہ والا نیا بینچ بنتا ہے اب گزشتہ ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خابر مانی کا اسلامباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر سکتے ہیں اب انہوں نے درخواست دے دی ہے کہ جو میاں گل حسن اور انگزیب نے عددت والے کیس میں فیصلہ دیا ہے کہ دس دنوں کے اندر اندر اپیل کا فیصلہ کریں اور ایک مہینے کے اندر اندر مرکزی اپیل کا یعنی پہلے سزا موتلی والا فیصلہ تو عمران خان کے حق میں نہیں آیا تو اب ایک مہینے کے اندر اندر بارہ جولائی سے پہلے پہلے مرکزی اپیل جو عددت میں نکاح کیس والی ہے اس پر جج افضل مجوکہ فیصلہ کرے اب اس فیصلے کے خلاف کے ایک مہینے کی بائنڈنگ کیوں دے دی اسلامباد ہائی کورٹ نے تو اسلامباد ہائی کورٹ کے ڈیویجنل بینچ سے خاور مانیکہ نے رجوع کر لیا ہے کہ یہ جو میاں گل حسن اور انگزیب کا فیصلہ ہے اس کو موتل کیا جائے تو یہ بے شرمی خاور مانیکہ کی جانب سے کی گئی ہے اچھا اب قاضی صاحب نے پھر سلمان اکرم راجہ سے پوچھا کہ راجہ صاحب آپ بتائیں آپ کو بھی مجھ پر اتراز ہے سلمان اکرم راجہ روسترم پر آ جائیں کیا آپ کو بھی میری بینچ میں شمولیت پر اتراز ہے جی نہیں مائی لارڈ مجھے اتراز نہیں ہے ہمیں کمیٹی نے بینچ میں ڈالا جمال خان مندوخیل ہمیشہ بیچ میں آتے ہیں قاضی صاحب کو رسکو کرنے کے لیے تو مندوخیل آئے انہوں نے کہا کہ ہمیں کمیٹی نے بینچ میں ڈالا ہے کیا یہاں بیزتی کروانے بیٹھے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے خود نہیں بینچ بنوایا چیف جسٹس نے خود نہیں بینچ بنایا کمیٹی بینچ بناتی ہے تو ہمیں تو کمیٹی نے یہاں پہ بٹھایا ہے خود تو نہیں موٹھا کے آگئے کیا ہم یہاں پہ بیزتیاں کروانے کے لیے آئے ہوئے ہیں ہم تین ارکان بینچ میں بعد میں شامل ہوئے بظاہر اطراز مجھ پر ہے یعنی جسیس جمال خان مندخیل نے سارا اطراز آپ نے اوپر لے لیا کہ اصل میں آپ کو اطراز مجھ پر ہے اچھا پہلی سماعت میں ہم فریق نہیں تھے نیاز اللہ نیازی نے یہ بھی کہا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلی سماعت میں آپ نے قاضی صاحب پر کیوں نہیں اطراز اٹھایا تو انہوں نے کہا کہ پہلی سماعت میں ہم فریق ہی نہیں تھے اب ہوا کیا اس کیس کے اندر ایک تو جسیس حقیل عباسی نے کہا کہ میرے سامنے جو نام آئے تھے اور میں نے جو نام دیئے تھے الیکشن ٹربیونل کے لیے وہ سارے کے سارے نام لگ گئے ہیں پھر چیف جسیس بہتر طریقے سے جانتا ہوتا ہے کہ کس جج کو کس ڈیوٹی پر لگانا ہے چیف جسیس نام دے اور اس دیئے ہوئے نام کو الیکشن کمیشن مسترد کر دے تو یہ بہت بڑی غلطی ہے خیزی صاحب نے بھی آج الیکشن کمیشن نے جو استدا کی تھی کہ آپ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ موطل کر دیں وہ فیصلہ موطل کرنے کے حوالے سے کہا کہ ہم یہ فیصلہ موطل نہیں کریں گے یا تو آپ جائیں نیا چیف جسیس آ چکا ہے آ چکی ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر اور اس کے ساتھ بیٹھ کر مشاورت کریں اور آپ اس معاملے کا حال نکال لیں پھر سب سے جو اہم بات آج جمال خان مندوخیل نے کی انہوں نے کہا کہ جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے جو پینل مانگا اور لاہور ہائی کورٹ کے بھیجے گئے ججز کو مسترد کیا گیا اس پر اگر میں بھی چیف جسیس آئی کورٹ ہوتا تو یہی کرتا جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسیس نے کیا تو انہوں نے کہا کہ میں بھی ہوتا کہ اگر میں چیف جسیس ہوں میں نام بھیج رہا ہوں الیکشن کمیشن میرے نام مسترد کر دیتا ہے تو پھر میں ان کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکتا ہم نے کوئی ان کی نوکری نہیں کر رکھی کہ الیکشن کمیشن والے جو چاہیں منمانیا کرتے پھر انہیں الیکشن کمیشن کا سٹانس تھا کہ یہ فیصلہ مسترد ہو جائے اس کے بعد ہم اپنی مرضی کے ریٹائر جزیز لگا دیں تاکہ یہ فارم سنتالیس والا کھیل نہ کھل سکے اب سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی ٹربیونل کی الیکشن ٹربیونل کی تشکیل کے لاہور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کے فیصلے موطل کر دی ہیں عدالت نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسس کے حلف کے فوری بعد الیکشن کمیشن اور ارکان چیف جسس سے بامانی مشاورت کریں عدالتی فیصلے میں مزید کہا گیا کہ کیس کو زیرے التباع رکھا جاتا ہے الیکشن کمیشن اور چیف جسس لاہور ہائی کورٹ کے درمیان کمیونیکیشن نہیں ہوئی سپریم کورٹ نے معاملہ چیف جسٹس ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کی مشاورت پر چھوڑ دیا ناظرین اکرام فارم سنتالیس کی حکومت اب زیادہ ٹکتی ہوئی نظر نہیں آرہی کیونکہ ہلکے کھلتے جا رہے ہیں فارم سنتالیس آتے جا رہے ہیں جھٹکے پہ جھٹکے لگتے جا رہے ہیں عظمہ بخاری کے خامد سمیع اللہ خان کے لیے بھی مشکلات میں اضافہ ہو گیا سیٹ بچانا کافی مشکل ہو گیا لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن کمیشن ٹربیونل پی پی ایک ایک سو پنتالیس کے فارم پنتالیس جمع کروا دیے گئے ہیں تحریک انصاف کے یاسر گلانی اور ٹی آل پی کے امیدوار محمد عمیر اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے امیدوار عادل خلیق نے اپنے تمام اصل فارم پنتالیس عدالت میں جمع کروا دیے ہیں ٹی آل پی اور مرکزی مسلم لیگ کے تمام فارم پنتالیس یاسر گلانی کے فارم پنتالیس سے میچ کر گئے ہیں لہٰذا ابھی تک جتنے بھی فارم پنتالیس اس حلقہ پی پی ایک سو پنتالیس سے جمع ہوئے ہیں وہ سارے سیم ایک جیسے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جیسے ہی عظمہ بخاری کے شہر اب فارم پنتالیس اگر جمع کرواتے ہیں وہ تو ان سے میچ نہیں کریں گے باقیوں کے میچ کر چکے ہیں تو وہ فارغ ہو جائیں گے اور پھر اسی فارمولے پر مریم نواز بھی جائیں گی لہٰذا ان کو اب بچانا مشکل ہو جائے گا پھر آج شہباز گل کے بھائی کے حوالے سے بھی لاہور ہائی کورٹ کے اندر سمات ہوئی جسس امجد رفیق کی عدالت کے اندر جسس امجد رفیق کی شہباز گل کے بھائی کی عدم بازیابی پر سخت برہمی کا اظہار آپ کے چہروں سے پتا چلتا ہے کہ آپ بے بس ہیں یعنی امجد فاروق رفیق نے کہا کہ آپ یہ جو آئے ہیں نا پولیس والے آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے آپ بے بس ہیں باوجود اس کے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ شہباز گل کے بھائی کہاں ہیں دوسری جانب دھاندلی کے حوالے سے ایک اور میں انکشاف آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یہ انکشاف کسی پرو پی ٹی آئی بندے نے نہیں کیا بلکہ اگر میں کہوں انٹی امران خان بندے نے کیا تو غلط نہیں ہوگا یہ پاکستان میں بہت سی تنظیمیں جو ہیں وہ اس کا آڈٹ کر رہی ہیں کولیشن تھرٹی ایٹ جو کہ پتن کے پلیٹ فارم سے ایک کولیشن ہے مختلف تنظیموں کا اس کی ایک آڈٹ رپورٹ ریلیز کی گئی اور میرے سامنے ان کی پریس لیز ہے جو انہوں نے آج ہی جاری کیا یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اس میں قومی اسمبلی اور صبائی اسمبلی کے کچھ حلقے جو ہیں ان کا آڈٹ کیا گیا اور آڈٹ کیا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پر جو موجود مواد ہے وہاں سے اس مواد کا آڈٹ کیا گیا اور یہ جو ویب سائٹ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے جی کہ این اے ایک سو پچیس لاہور سمیت صبائی اسمبلی کے کئی جو حلقے ہیں وہاں پہ فارم فارٹی فائیو کے بغیر ہی الیکشن ریزلٹ کا اعلان کیا گیا ہے جو کہ ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے وینرز وداوٹ فارم فارٹی فائیو اور جو صبائی اسمبلی کے جن حلقوں کا ذکر کیا گیا کہ جہاں پہ فارم فارٹی فائیو کے بغیر الیکشن جی فارم پینٹالیس ہیں ہی نہیں اتنے حلقوں میں الیکشن کمیشن نے نتائج فارم پینٹالیس کے بغیر ہی اناؤنس کر دیے کسی جگہ تو جالی بنائے گئے ہیں کہیں چینج کیے گئے ہیں اب حامد میر جو رجیم چینج آپریشن میں ایک بڑا کردار تھا عمران خان کے خلاف امریکہ میں فضا بنانے میں بھی اس کا کردار تھا اب حامد میر صاحب فرما رہے ہیں کہ فارم پینٹالیس کے بغیر ہی نتائج دے دیے اب مریم نواز سے فارم فارم پینٹالیس مانگا تو وہ مہینہ مانگ رہے ہیں تو یہ اس وقت ان کی صورتحال ہے اور تین چار جگہوں پر ایسا ہوا کہ جب ٹربیونلز نے فارم پینٹالیس مانگے تو ان کے پاس ہیں ہی نہیں تو یہ اس وقت صورتحال ہے دیکھتے ہیں کہ اس غاصب حکومت کا آنے والے دنوں میں کیا بنتا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا